نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے راجد الدکش لالو پرسادی آدب ویسے تو ابھی چارہ گھوٹالہ معاملے میں سجائے افتہ ہیں اور اپنے راجے سے دور گھر سے دور بیماری کی وجہ سے راجی استیت ریم سپتال میں علاج رت ہے لیکن سجائے افتہ اور علاج رت ہوتے ہوئے بھی لالو اس بار کے بھی لوگ سوا چناو کے لیے بیچھی چناوی بیسات پر بڑے ہی امدہ طریقے سے اپنی چال چل رہے ہیں بیہار کی راجنیتی جو کینڈر کی راجنیتی کو ہر چناو میں پرباوت کرتی رہی ہے اس راجنیتی میں لالو کو وہ اس تھان ہے کہ آپ انہیں نکار نہیں سکتے یہی وجہ ہے کہ ویرودی بھی ان کے راجنیتی کے کائل ہیں اور جانتے ہیں کہ لالو کی بیچھائی بھی ساتھ پر جیت درج کرنا اتنا آسان نہیں ہے آج بھی لالو لوگ سوا چناو کی اہم دوری بنے ہوئے ہیں ریمز سے ہی اپنے چناوی پتے کھیل رہے ہیں وہی راجت نے ایک بار پھر سے اپنے بیماری عددہ پر ہی بھروسہ کیا ہے اور پارٹی کے اندری سنسدیہ بورڈ کی بیٹھک میں یہ تیہ کیا ہے کہ لوگ سوا چناو سے جڑے سارے فیصلے آر جی ڈی ادیکش لالو پرسادی آدھو ہی کریں گے یعنی مہا گھٹ بندن میں سیٹو کے بٹوارے سے لے کر راجت کے امیدواروں کے چین میں انتیم موہر لالو پرسادی آدھو کی لگے گی لوگ سوا چناو کو لے کر دونوں گھٹ بندنوں میں سیٹو اور امیدواروں کو لے کر فسے پینچ کا سمادان لالو نے ہی نکالا اور تیہ کیا کہ مہا گھٹ بندن میں کون پارٹی کتنے سیٹو پر لڑے گی اس سے پہلے مہا گھٹ بندن کے لگ بک سبی دل کے نیتاؤں نے ریمز کا چکر لگایا تھا اور لالو سے سلا لی تھی لالو نے اپنے چھترپوں کو پہلے ہی ہدایت دے رکھی ہے کہ جیت کے لیے جنتہ کے سامنے کیسے پیس ہونا ہے راچی سے ہی لالو یادو نے مہا گھٹ بندن میں اپنی پارٹی کا ورچسو بنائے رکھنے کے لیے پارٹی کی کماند سمال رکھی ہے حالانکہ وہ تیجسوی کے فیصلے کو بھی توجہ دے رہے ہیں تب ہی تو مہا گھٹ بندن میں انانت سنگھ پپو یادو سریخے باہوبلیوں کی اینٹری نہیں ہو سکی ہے وہ ہی لالو نے کانگریش نیتاؤں کی انرگل بیانواجی اور بڑا بھائی بتانے والے بیانوں پر لگام لگانے کی ہدایت دیتے ہوئے سیٹ سیئرنگ میں دیری ہونے پر کڑی پھٹکار لگائی تھی اور کہا کی ہوا میں مت اڑیے جلد سے جلد سیٹوں کو فائنل کیجئے لالو کی اسی پھٹکار کے بعد ہی سیٹوں پر تال میل بنا اور مہا گھٹ بندن کی میٹنگ کے بعد بات بن سکی سیٹوں کے تال میل کی بات ہوتے ہی لالو نے راچی ریمز سے ہی اپنے امیدواروں تک یہ سندیس پہنچوا دیا کی وہ فلال سور سرابہ نہ کرے اور جب تک امیدواروں کے نام کی عبچارک طور پر گوشنا نہیں ہو جاتی تب تک اپنے چھیتر میں جنتہ کے بیچ جائیں اور بات کریں جانکاری کے مطابق لالو کی سہمتی ملنے کے بعد سمباوت امیدواروں نے اپنے پارٹی پر مک پر بھروسہ جتاتے ہوئے اپنے اپنے سنسدیہ علاقوں میں لوگ سباچناب کی تیاری شروع کر دی ہے جس طرح سے ایک سمیہ میں ویدان سباچناب میں ملی کر آریہات کے حرار کے بعد لالو بلگل سانت ہو گئے تھے اور پھر سے اپنی جمین تلاشنی شروع کر اپنے اور اپنی پارٹی کو مجبوط کیا اور سب سے بڑے دل کے روپ میں ایک بار پھر سے بیہار میں ابرے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لالو بیہار کی جنتہ کی نبج اچھی طرح پہچانتے ہیں راجنیتی ویجیان کے چھات رہ رہے لالو جنتہ کے من کا ویجیان بھی پڑھنا جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی راجنیتی کو سمجھنا ہر کسی کے لئے سمباو نہیں رہا یہی کارن ہے کہ جو کی ہاتھ اپچناوں میں ملی جیت کے بعد لالو کے بیٹے تیجسی آدم نے کہا کہ لالو ویچار نہیں ویجیان ہے لالو جنہ کوئی بھارتے راجنیتی کا مسکھرا کہتا ہے تو کوئی گریبوں کا نیتا تو کوئی ان کو بیہار کی بربادی کا جمعیدار بھی مانتا ہے جو بھی ہو لالو کی چاہت کا عالم یہ ہے کہ ہاورڈ یونیورسٹی بھی انہیں اچھی طرح سے جانتی ہے وہ چاہے جیسی سیاست کریں آپ انہیں چاہے پسند کریں یا نہ پسند کریں انہیں نچر انداز نہیں کر سکتے لالو بھلے ہی اسپتال یا جیل یہ میں رہیں ان کا ٹویٹر ایکاؤنٹ ایکٹیو رہتا ہے اور ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ والے بیانوں کے تیر سے وہ ویروہدیوں کو بیندتے رہتے ہیں اس لئے چناؤ آیوگ ان کے ٹویٹر ہینڈل کی بھی نگرانی کرے گا